تو اللہ پاک نے فرمایا قربانی سن لو کیا ہے میں نے آپ کے گوشتوں کی تقسیم کو قربانی اس لیے نہیں کہا کہ گوشت آپ کے آپ کھائیں پڑوسی کھائیں یا غریب کھائیں وہ قربانی کا گوشت اللہ کو تو نہیں پہنچنا اللہ کو تو نہیں پہنچنا نہ اللہ کو حاجت ہے نہ اللہ تعالیٰ کو حاجت ہے تو فرمایا لَنْ يَنَا لَلَّهَ لُحُومُهَا اللہ کو ہرگز ہرگز تمہارے گوشت نہیں پہنچتے تو جو اس کو پہنچنا نہیں وہ قربانی نہیں وَلَا دِمَا اُحَا نہ تمہارا گوشت مجھے پہنچنا ہے اللہ پاک نے فرمایا نہ خون پہنچنا ہے خون زمین پر بہ جاتا ہے گوشت آپ کے پیٹ میں چلا جاتا ہے تو نہ گوشت پہنچتے ہیں نہ خون پہنچتا ہے تو کیا پہنچتا ہے فرمایا وَلَاكِنْ يَنَا لُحُتَّقْوَا مِنْكُمْ وہ تو زیوہ کرتے ہوئے وہ جو آپ کی نیت تھی کہ باری تعالیٰ تیری خاطر زیوہ کر رہا ہوں بس وہی نیت مجھے پہنچتی ہے اسی نیت نے اس بکرے کے زیوہ کو قربانی بنا دیا آپ سمجھیں بس اتنی نیت نے اسے قربانی بنا دیا دوسرے بکرے زیوہ ہوئے وہ قربانی نہ بن سکے جو کہ وہ نیت ہے بھی بیچنا ہے کاروبار ہے بزنس ہے بیچنے کے لیے وہ اپنی دکان کے لیے لا رہا ہے سو وہ قربانی نہ بن سکے اور اسی طرح اسی کساب نے اتنی پیسے کھا یہ بکرہ بھی زیوہ کیا اور زیوہ کرنے والے نے کہا باری تعالیٰ یہ میں تیرے لیے قربان کر رہا ہوں یہ قربانی دے رہا ہوں تیرے لیے خالصتاً تیرے لیے بس اس نیت نے اسے قربانی بنا دیا حالانکہ وہ نیت دکھائی نہیں دیتی باقی سب کچھ دکھائی دے رہا ہے بکرہ بھی دکھائی دیتا ہے گوشت بھی دیتا ہے خون بھی دیتا ہے صرف ایک ہی چیز ہے جو دکھائی نہیں دیتی اور وہ نیت ہے وہ انسان کے دل میں ہے تو پتا چلا جو شے دکھائی نہیں دیتی وہی اصل ہے اور جو باقی دکھائی دیتا ہے وہ اس کے لوازمات ہیں اصل نہیں ہیں موسیقی